ملک بر کی طرح ٹیبا سلطانپور میں بھی پیٹرول کی قیمت میں دس روپے انچانس پیسے اضافہ کر دیا گیا اور شہری پریشان اور اب پیٹرول کے علاوہ دیگر چیزوں کی قیمت بڑھ گئی اس پر شہرنگ کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اپنے انمائندے سجاد مغل سے جی سجاد اگاہ کیجئے گا جی بلکل مجود ہے ٹیبا سلطانپور کے ایک پیٹرول پمپ پر بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے جیسا کہ مہنگائی نے پہلے بھی عوام کی کمر توڑ گے رکھ دیا رات ایک اور نیا پمپ گرا دیا گیا دس روپے پچاس پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اور اسی طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں اضافہ اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا مزید ہمارے ساتھ شہری مجود ہے لائی مناظر آپ آر این این نیوز کی سکرین پر ملازہ کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں شہری سے ان کا کیا کہنا ہے اس منگائی کے حوالے سے جیسلام علیکم اچھا آپ مجھے یہ پتہ ہیں یہ جو بڑتیوی مہنگائی ہے اس حوالے سے جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کیا آپ اس سے خوش ہے مطمئن ہے یا آپ کو پریشانی ہے پریشانی ہے بہت پریشانی ہے میری دیاری ہے شام دی کر پان سو رو بھی اب پان سو رو بھی مٹ سینکل ہے اور پیٹرول لواک جا رہا ہوں ڈیڑھ سو رو بھی گا شام کو بچائے گا صرف ساڑھے تین سو رو بھی تین سو رو کے اندر کیا کریں گے یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں نہ تو آپ کے بچوں کی کفالت ہو سکتی ہے اور نہ ہی یعنی کہ آپ کا جو روزگار ہے پانچ سو دہاڑی کمانے والے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے ایک سو چالیس رو پہ تقریباً پیٹرول ہو چکا ہے بہت پریشانی آ رہی ہے نہیں تو آپ وقت ہے حکومت کو وزیراعظم صاحب کو اور وزیراعلا پنجاب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں روکیسٹ کرتے ہیں کو میربانی کریں گریبوں پہ خیال کریں مہنگائی کم کریں تو اس میں کیا آپ کا جو کہنے کا مقصد ہے کیا اس میں غریب واقعی ہر مہنگائی جس میں سبزیوں میں مہنگائی کھانے پینے کی چیزوں میں مہنگائی اور اب رئی خوئی قصر جو ہے پٹرول پہ نکل گئی ہے اس سے واقع پریشانی ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے بھائی جان پہلے تو ڈال لے لیتے تھے پہلے ڈال ملتی تھی ساٹھ رو پہ کی آدھا کلو کل لینے گیاں انہوں نے سو روپے کی آدھا کلو دیئے سابن لینے گیاں وہی سابن ملتا تھا چالیس روپے گا وہی سابن ملا کل ستر روپے گا وہ دو روپے وہاں سے بڑھتا ہے ساٹھ روپے یہاں سے بڑھ جاتا ہے اب آپ کا وزیراعظم صاحب کو یا وزیراعظم پنجاب کو کیا پیغام ہے میربانی کریں گریبوں پہ ترس کریں جی جیسا کہ سنا ان کا کہنا ہے کہ پانچ سو روپے کی دھیاڑی کی کفالت کرتے ہیں اور ڈیڑھ سو کا پیٹرول ڈلوا کر ساڑھے تین سو بچے گا وہ شام کو بچوں کا کھانا بھی پورا نہیں ہوگا جبکہ ہر طرف سے مہنگائی پجلی میں مہنگائی پیٹرول میں مہنگائی اشیاء خرد و نوش میں مہنگائی پسید ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پنجاب اور وزیراعظم عمران خان صاحب پلیز خوددارہ ہم غریبوں پہ رحم کریں اور یہ پڑتوی مہنگائی کو روکیں جی بہت شکریہ سجاد موگل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ہرپور کے تھانہ بھی سیکشن کے حدود میں خاتون رحمان نے اپنے شہر سائد علی جگرانی کے ساتھ مل کر ہرپور کے محلہ وانڈ کے رہائشیوں کے ظلم کے حلاف احتجاج کیا متاثرین نے بتایا کہ محلہ وانڈ کے رہائشی خان محمد اکرہ ولد ساون سمیت ماجد علی جگرانی نے رات کے ٹائم اسلحہ کے زور پر گھر میں گس کر ہمیں تشدد کا نشانہ بنائیا اور ہمیں اپنے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئے متاثرین نے مزید کہا کہ بہت سر افراد کی لڑکی گم ہو گئی ہے اب بہت سر بور رہے ہیں کہ ہماری لڑکی کو آپ کے بیٹوں نے اٹھا لیا متاثرہ خاتون نے بتایا کہ میرے بیٹے شاروخ جگرانی سمیت زبیر جگرانی کو بہت سر نے کہی غائب کر دیا متاثرہ خاتون نے سس پی خیر پور زفر اقبال سمیت دی ایجی سرکر سے نوٹس لے کا بہت سر افراد کو گفتار کر کے جانی اور مالی تحفظ افراہم کرنے کا مطالبہ کیا گڑی حیروں کے قریب حاجیجو قبیلے کے دو گروپوں میں دارینہ تنازہ کے بنا پر فائرنگ ایک شخص قتل ہو گیا میرا پور تھانے کی حدود نواہی گاؤں میران حاجیجو میں حاجیجو قبیلے کے دو گروپوں میں دارینہ تنازہ کے بنا پر فائرنگ ہوئی جس کے انتیجے میں ایک شخص دل مراد قتل ہو گیا جہاں سے لاش کو ضروری کاربائی کے بال برسا کے حوالے کر دیا گیا دوسری جانب تحال پولیس کی طرف سے واقعی کا ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہ کیا گیا عمران حان کے وین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف خیر پر صدادت کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس حالے سے ہم مزید بات کریں گے اپنے نمائندے جنید خان کولاچی سے جی جنید اگاہ کیجئے گا جوائن کرنے کا شکریہ جی بلکل پاکستان تحریک انصاف خیر پر صدادت کی طرف سے عمران خن کے وین کے مطابق سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے زلیہ و تحصیل قیادت نے شرکت کی کانفرنس میں مولانا بدر منیر سعیدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈال کر دلوں کو منور کیا جبکہ کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف جل مزفرگڑ کے زلیہ صدر ملک آمیر عرائی ایڈوکیٹ ڈیپٹری جنرل سیکٹری ملک اتر ایڈوکیٹ تحصیل صدر علی پور ڈاکٹر حسن رضا بخاری تحصیل جنرل سیکٹری خالد خان بیڈانی انفرمیشن سیکٹری اختر خان یازی ڈیپٹری جنرل سیکٹری شاہد خاکوانی جو سی خیارپو سیکٹری صدر ریفان خان بیڈانی سینئر نائب صدر زہد سیال نائب صدر تحقیر احمد فریدی ایڈیشنل جنرل سیکٹری محمد راشد چنہ ڈیپٹری جنرل سیکٹری خاجہ کاشف سیفولہ فاروکی انفرمیشن سیکٹری ملک شہزاد کریم کے علاوہ صدر پریس کلپ خیارپو سیکٹری میاں بشیر احمد فریدی رانہ محمد خالد یو سی وائس چیئرمن میاں لیاکہ تلی فریدی جنرل کانسلر آصف بھٹا کے علاوہ دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی بہت شکریہ جنید حان کولاچی حمد افصالات سے اپڈیٹ کرنے کا رکھ کریں گے دولت پور کا جہان تھانے کی حدود گاؤں دھیل فلیل میں ڈاکو راج قائم ایک ہی رات میں دو بارداتیں چو لاکھوں روپے نگتی اور سفرات لے کر فرار ہو گئے دولت پور تھانے کی حدود میں گاؤں دھیل فلیل میں ایک ہی رات میں چوڑوں نے دو گروں کا صفائیہ کر دیا دو نامعلوم چوڑ بلا کھوکر اور یوسف کھوکر سے دو تولے سونے کی تلائی زبرات موبائل فون اور لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سابان چوری کر کر فرار ہو گئے ایس ایس پی نواب شاہ سے اپیل کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی بارداتوں کو کنٹرول کرنے میں دولت پور پولیس بلکل ناکام ہو گئی چوروں کے اس گروہ کو فوری گفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا اہم حبر سے آگاہ کرتے چلیں فیصلہ باد جنگ روڈ چھوٹا بائی پاس پر ایک کے فٹنس جم کا انعقاد کیا گیا اہم حبر شابل کرتے ہیں فیصلہ باد جنگ روڈ پر چھوٹا بائی پاس ایک کے فٹنس جم کا افتتہ کیا گیا جس کے مہمانے سوسی محمد اقبال جٹ احمد جٹ نے کیا جم کے اونر شاہد جٹ ٹرینر جم میاں شہزاد ٹرینر شہباز جٹ ٹرینر رانا وقاس اور علاقے بار کے لوگوں نے برپور شرکت کی اور احمد جٹ فیصلہ باد کے لیے حسوسی پیغام بھی پیش کیا رکس یہ ہے پہچان گجھنا والا کی میں رانا امر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں گجھنا والا کے لیے بہت ہی بہترین ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے لیکن یہ مزید برانچز ہونے ہی چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانا امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئے پندرہ سالوں سے ہمارا رانا امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا امر کے کچھ مروں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات ڈرائی فروٹس، ہلواجات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمیٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانا امر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں